تو پردیش کے کئی زلے زریلی ہوا کے زد میں ہیں روتک میں بڑھتے وائیو پردوشن نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے روتک کی ہوا کو کافی خراب ٹرینی میں ترج کیا گیا ہے ڈلی کے بعد اب ہریانہ کی آب و ہوا بھی خراب ہوتی جا رہی ہے ہریانہ کے کئی جلوں میں پولوشن تین سو سے اوپر بڑھ گیا ہے اور روتک جلے کی اگر بات کرے تو روتک میں تین سو بائیس سے قریب ان ائر کیو ہو گیا ہے جس سے کہاں لوگوں کا بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا آپ دیکھ سکتے کہ یہ روتک کی وہ تصویریں ہیں جہاں پر لوگ کافی پردوشن سے پریشان ہیں اور لوگوں کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اور اسی لیے جو ہے لوگ گھر سے جب بھار نکلتے ہیں تو مو بھر کپڑا باندھ کر ہی نکلتے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے پولوشن کی پرد جو ہے آگا آسمان میں وہ چھائی ہوئی ہے نیلی نیلی جو ہے آپ کو یہ چدر سی دکھائی دے گی حالانکہ یہ دن نہیں یہ چدر جو ہے پولوشن کی چدر ہے اس سے لگاتار لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اور بھی بہت ساری دیکھتے ہیں خاص کر بجروں وقتیوں کو ایک یوہ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے حالانکہ کیا پریشانی ہو رہی ہے کوئی بھی وقتی اگر ہم میں مل جاتا ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح سے یہ پولوشن ہو رہا لوگ دوبارہ سے ماسک جو ہے لگا کر چل رہے میرے پیچھے جو آپ دیکھا بھی سائیکل پر ایک لڑکا جو ہے چل رہا تھا اس نے ماسک لگا رہا تھا اگر آپ دیکھیں گے تو مو پر جو ہے کپڑا یہاں پر باندھ کر چل رہے ہیں کیونکہ اب سانس لینے میں کافی پریسانی ہو رہی ہے ایک یوہ آ ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آگے چلتے ہیں کی آخیر جو ہے پولوشن سے کتنی دیکھتے جو ہے ہو رہی ہیں اوٹو چالک ہے کتنی پولوشن کتنا ہے کتنی دیکھتے ہو رہی ہے آنکھوں میں چلن ہو رہی ہے کتنا پولوشن ہے کتنا پولوشن ہے دیکھتے ہو رہی ہیں آپ بتائیں پولوشن سے کتے پریسانی ہو رہی ہے ابھی دیوالی آنی باکی ہے ابھی تو یہ پرالی کا دوں گا شرف ساتھ میں پٹا کھو گا آئے گا تب ہو گا پولوشن میں انتوں آنے والے دنوں میں اور بھی بڑے گا اور بڑے گا اب کیا پریسانی ہے ابھی تو کچھ زیادہ نہیں ہے نورملی ابھی لیکن دیوالی آئے گی نا پٹا کے وغیرہ گا ان کا پولوشن اور بھی جادہ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں اور بھی پولوشن ہونے والا ان کا مانا ہے ماتا جی جب آپ سے دانیں گے کتنے دیکھتیں ہو رہی ہیں باہر لیکنے ساس لینے بڑی پروبلم ہو رہی ہے اور ساس لینے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے بہت جاڑا بات کرنے میں بہت تو پولوشن کی دکھت ہوتی ہے دکھت ہوتی ہے آپ بتائیں آپ کو کیا دیکھتی ہو رہی ہے بیسکلی جو استمیٹک پیشنس ہیں باہر ان کا جانا کم ہو گیا ہے جو نورمل ہم لوگ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں آنکھوں میں جلن ہوتی ہے ساس لینے میں پروبلم ہو رہی ہے تو پولوشن کی وجہ سے بہت پروبلم ہے سرکار کو کوئی سمادھان اس سے بلکل لینا چاہیے بلکل کرنا چاہیے تو دیکھیں لوگوں کا سابطور پر یہی کہنا کہ جس طرح سے پولوشن بڑھ رہا ہے اسے لوگ کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور خاص کر بوجرے کو جو بچے ہیں ان کو اور جس اصطما کے جو مریض ہیں ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور اسی لیے جو ہے اب جو ہے لگاتار ہسپیٹلوں میں مریضوں کی سنکھیار لگاتار بڑھ رہی ہے روتک سے جنتہ ٹیوی کے لیے سنجے کمار